عزت وفاقی وزیر معاصلات مرات سعید قومی سمی میں سارے خیال کر رہے ہیں تو سپیکر صاحب آج جو پرامنیسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اس کے ایک بیگراؤنڈ ہے بیگراؤنڈ کیا ہے کہ وزیراعظم تھے اپنی جہاز میں بیٹھ کے جس کی اوپر کیسز چل رہی تھے اس کو فرار کر کے واپس باہر بیٹھ گیا یہ چیز ہمارے سامنے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جن کے بچوں کی باہر جائدادہ سامنے آئی جن کی جائدادہ سامنے آئی وہ نہ صرف مفرور ہوئے کہ آج تک وہ پاکستان سے باہر ہے وہ مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن بات جو ہوئی اس میں جائیٹی کی ریپورٹ آتی ہے بہت سارے ویلیونٹ ہوتے ہیں نکات ہوتے ہیں ملیٹ ٹیل کے اوپر بڑے سوالیاں نشان بن جاتے ہیں گھر کے ملاجمین کے حوالے سے بہت زیادہ کہ ان کے ایکاورٹ میں اتنا پیسہ کہاں سے آیا اس کے سوال ہوتے ہیں اس میں مختلف کردار سامنے آ جاتے ہیں سی ایم سنگ کا نام ڈالا کیا لیکن وہ جائیٹی کی ریکمینڈیشن تھی اور اب جب سپریم کورٹ کا پیسلی کہ آپ نے بات کی تو کیابنٹ نے بلکل کہا ہے کہ جب ریٹن آرڈر ہمیں ملے گا اس کے اوپر ہم بلکل نظر ثانی کریں گے اور آپ وہ دیکھ لیں گے لیکن جب ہم ای سی ایل کی بات کرتے ہیں اور پراملشت صاحب بات کرتے ہیں تو خدا کیلئے حقائق کے اوپر بات کریں کہ آپ کے ملکے وزیر خزانہ رہنے والے جب مفرور ہو سکتے ہیں عدالت کا ڈیسیجن آ سکتا ہے تو اسی بیکراؤنڈ کے تحت وہ بات ہوئی تھی پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ سپریم کورٹ کا ابھی جو ڈیٹیل جیٹمنٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے نہیں آیا ریٹن آرڈر سامنے نہیں آیا لیکن اسپتالوں کے حوالی سے بات ہوئی جنابی سپیکر اس میں حکومت کا کیا کام ہم نے تو کبھی کہی کہا کہ ہم اٹاروی ترمیم جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ اپوزیشن بنچز پہ یہاں پہ ہمارے پچھلے دور کے بھی معزز عراقینی اسمبلی بیٹے ہوئے ہیں میں خود ان لوگوں میں سے ہوں پیٹی آئے خود ان میں سے ہیں کہ جب آپ نے گیس کی آج کا جامریس سامنے سکٹی فور پارشن پرڈکشن کی بات کی اس کے اوپر میں خود درہ بھی ہوں ہم نے بات بھی کی ہے کہ جو صوبہ آپ کے لئے گیس پروڈیوس کرتا ہے ون پیفٹی ایٹ پری آپ کا آئین جو کہتا ہے اس کے اوپر میں درامت کرائے اگر بجلی کہیں سے پروڈیوس ہوتی ہے سستی ہوتی ہے تو آپ کے ایک ڈیوٹ فارمولہ تھا وہ ڈیوٹ شیئر صوبہ کو ملنا تھا اس فارمولی کے اوپر اگر بنو آن عمل نہیں ہوتا اس کو آپ انشور کر دیں پھر جو ادارے آپ کے صوبہ کو دیے گئے اس میں اگر وفاق کی طرف سے اس کو روکا جاتے ہیں تو ہم اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں ہم بلکل اٹاروی ترمیم کے حق میں بھی ہے اور ہم صوبہ کو ان کا حق دینے کے حق میں بھی ہے لیکن میں سوال کیا کرتا ہوں سوال یہ کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے اسپتالوں کی بات کی اور ابھی تیٹیل جیٹمنٹ بھی نہیں آیا لیکن عدالت نے ایک قلم کی جنبش سے یہ فیصلہ سنا کی صوبہ کا آپ چین لیا یہ سٹیٹمنٹ آ گیا وہ کہتے ہیں کہ میٹا میٹا حب آپ کروا کروا تو 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 ابھی جو فیصلہ آپ کا نام نکانی کا ہے اس کو پسند ہے لیکن کوئی سرکاری اسپتالوں کی حوالی کی تیزتہ ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے جانا بھی سپیکر ایک اور بات ہوئی یہاں پہ کہ معاشی پالیشوں کی خلاف اور جو یہاں پہ معیشت کی حالت کی بات ہوئی کہ اس کے خلاف ہم تمام اکٹے ہو رہے ہیں میں بلاول بٹو زرداری صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور نولے کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس نے کہا تھا کہ اگر پلاکو لاکانا کویٹا لاہور پشاور کی سڑکوں پہ نہ گشیتا تو میرا نام بدلتا ہے اور آج دونوں گلے ملکے بیٹھ رہے ہیں بیٹھ کس چیز کیلئے رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کون کی ایشو کی اوپر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ اگر بات ہونی تھی مجھے خوشی ہوتی آپ گئنگے ہیں جنگ پال لیمنٹیر ہیں ہماری طرح آپ بھی خواب لے کیا ہوں گے ہمیں خوشی ہوگی کہ یہاں پہ بات ہو کہ ہمارے جو ڈائی کرو بچہ سکول سے باہر ہے اس کو لانے کیلئے سکولوں میں آپ کے پاس کیا پروگرام ہے اس کے اوپر آپ نے کچھ کیا ہے کیا نہیں کیا آپ ہم سے سوال کریں ہم آپ کو جواب دیں گے آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمارے پاکستان کا جو امیر ترین طبقہ تھا جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں تھا ان کو ٹیکس لانے میں کیلئے آپ نے کوئی قدامات کیا ہے آپ ہم سے سوال کریں ہمیں خوشی ہوئی کی جواب دیں میں تیس ہزار ارب تک پہنچ گیا وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا آپ بھی بیٹھ جائے ہم بھی بیٹھ جائے اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کر دیتے ہیں ڈیبیٹ کر دیتے ہیں کہ آج اگر بلوچستان سے محرومیوں کی صدایہ چرم لیتی ہے اگر آج پاٹا سے یہ حالات ہمارے پیدا ہوئے تو اس کا ذمہ دار کون تھا ان کو ہم نے اپنے سینے سے کیوں نہیں لگایا آئیے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں ہم جو آپ دینے کیلئے تیار ہیں بیٹھ کرتے ہیں کہ معاشی پہران تھا لیکن ملکہ یہ نقصان کا جمعہ دار کون بنا کیسے بنا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ چار مہینے کے اندر جو پاکستان کے عوام سرکوں پہ دنڈے سرکی میں سرکوں پہ زندگی گزارتے تھے ان کو اس ریاست نے جو آپ نے کہا تھا آپ کا ریڈر تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی ریاست اگر ماں کی جیسی ہوتی ہے تو اپنی شہریوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہے ان کو آپ سرکوں سے نکال کے گروہ میں لے کے آتے ہیں وہ ہم نے کر دیا جناب سپیکر مسئلہ یہ نہیں ہے جناب سپیکر میں ختم کرتا ہوں جناب سپیکر میں نے اس لئے یہ بات ہے کی ای سی ال کا میں نے کوئی جواب دیا براشی پولیسیز کا جواب دیا عدالت اڈر کے اوڈے سے بات کر لی اس لئے میں نے یہ بات ہے کی جناب سپیکر کہ اگر عوام کے ایشیوز کے اوپر آپ ہکٹے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی لیکن کوئی اگر نیب کے حراست میں ہوتا ہے کسی کے اوپر جائیٹی بنتی ہے تو آپ ریاست کو اس انداز سے ایک ڈائس پہ کڑے ہوکے اس طرح نہیں لڑکا سکتے کہ پشاور بلوچستان والی اسلام آباد کے اوپر ہم نہ اور ہوگے نہیں اسلام آباد پاکستان تمام اکائیہ مل کر ترقی بھی کریں گے اور ہم سب پاکستان کو اس معاشی بہران سے نکالیں گے بھی اس کیلئے پالیسیز بھی بنی ہے اور اس کو پر عمل بھی ہو رہا ہے پاڑا سادر پیکس آب سادر مراد سائید قومی سمی میں ظاہر خیال کر رہے تھے جس میں ان کے جانب سے بتایا ہے کہ ہم پاکستان کو معاشی بہران سے نکالیں گے بھی اور ہم نے پالیسیاں بھی بنا رکھی ہیں